جگہ خالی پہی ماں مسائندہ ذکر ہے جو پچھے بیٹھے ہو اگر جگہ خالی تھے آجو سلوات پڑھو علی محمد عزاد جمع اللہ کے تھوڑی کو کھولیں جمع اللہ کے سلوات نے ایم سلوات چودن دیزات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری جمع اللہ کے سلوات نے اچھی باواز بلند پڑھو انہوں نے کہا تھوڑی آواز کھول لیا تھوڑی کھول لیا بہت بڑا عملِ آلِ محمد ذاتِ سلوات پڑھو کیا ہے سن لو سلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں ہم ذکرِ علی کے امدہ تر کردار کے قابل ہو جائیں یہ عشق نہیں آنکھوں کا وضو ہم اکثر اس لیے کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں جیڑا بلندے نے میرا زمانے دا رہنما پیشوا میرا زمانے دا محمد علی حسن حسین نکی تکیو جعفر و سادق حسن اسکری جیڑا بلندے حسن اسکری دا لار جیڑا بلندے ایڈی بلند میرے زمانے دا محمد دیزاتِ سلوات پڑھو محمد علی حسن 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 خوف کیا کہنے سعداد یہ پھوڑی وچائی مقدومہ آلمین حجتِ قائلات سلطان زمانہ اپنی پاک بارگاہ کبول و منظور فرمات اللہ یمینہ کے محسوم فرمین دنہ کر دعا مانگائی بنجیتہ اللہ یمینہ کو ضروری ہے توڑا ٹور آیا تو اڈا ٹورایا میری سین اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما صداد دے مصطفی آباد صداد دے جتنے مرحمین اس دنیا تو چلے گئے ہیں اس ذکر دست کا مولا نے درجات بلند فرما جتنے سید نے وسط رمن بالخصوص پیر امیر شاہ نے مولا شفاہ دے وے اور جیڑے بزرگ بیٹھے مجلس دے وے چھبیب نے مظاہر دست کا مولا تو نقوحت و طاقت دے وے جیڑے جمان بیٹھے ہو جمانی مانو جیڑے بچے بیٹھے ہو انہوں محمد سب کا مولا تو ہڈی زندگی کرے دعا مگانی ضروری ہے اگر حسین دی مجلس دعا نہیں نہ قبول ہوں دی وقت کدھرے بھی دعا قبول نہیں ہوں دی اس واسطے میں تو ہڈے واسطے دعا پروں گو ہے نا کہ دس دن اے ڈیوٹی حسین ابن علی دی مظلوم کربلا دی اے ڈیوٹی دینا رات دے پہرچ بینا حسین دی مات اڈا قبول فرمو ملک ایک سونی اچی سلوات پڑھو علی محمد عزیز توجہ ہے میں مالکہ دی عظمت سناوا قبول اس لیے کی ایک ربائی تو شروع کرن لگا قبول اس لیے کی نیزے کی نوک اس نے میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو قبول اس لیے کی نیزے کی نوک اس نے میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو وہ قاتلوں سے بلند ہو کے یہ کہتا رہا حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکست نہ ہو کیا کہنے سبحان اللہ صادق اعلی محمد فرمانے کسے بندے پوچھے مولا کتنے بندے ہیں وہ انتوڑی جادہ ذکر ہو گھندائے میرے ماں سون فرمایا ایک پڑھنا نہ لو ایک سونا نہ لو میرے دادے حسین دا ذکر ہندے تسیت سامین کافی تشریف فرما ہو اس واسطے مل کے سکھی حسین دی ذات تے سونی اچھی سلوات پڑھو ایک گزارش ہے میری کہ مل کے سلوات پڑھو میں جناب نے پہلے دنے گزارش کیتی سی کہ میں دس دن پڑھنا ہے صرف تھوڑی چھے رہے دی زیارت کرنی سخی حسین میرے لیے لائک عبادت ہے شورت و دولت نہیں صرف لائک عبادت ہے علیہ کبردہ بابا اس واسطے ساداد دا جویں حکمیں میں انہوں نے حکم دے پورا کرنے واسطے حاضر ہیں گزارش کیتی ہے بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو اے اگے جگہ خالی پہ دائرہ ہے حسین اسی باہران چودہ دے منہ نہ لے تھے گیا اے جگہ یہ خالی بھی منہ اچھا نہیں لگ دا اے پیچھے چلو بزرگ بیٹھے رہا من جڑ جوان نہیں ہوتے تھے گیا آجان ملک ایک سونی سلوات پڑھو آلے محمد ازاد دے علماء قل وریق الہجاوت ابن الہسن سلوات دعاو علی وعلی و بائی فی حاضر ذات وفی کل ذات وریق وی وفزم وقائدو منہ اوسرم ودلیلم وینہ حتہ تجھگی نو ارجہ کان ملک ایک سلوات پڑھو آلے محمد توجہ ہے میں تو اڑے زمانے دے محمدی عظمت سنا ماں یا ولی کردگار اوسیاء کے تاجدار جانے حیدر کرات چرخ دین کے عبطاب ہو ہو امام مشرقین حجت اللہ فلدہ رین گل گل شنے حسین نور ختمی امام جبوت راب کی تلوار آبدار چلے تو کیوں نہ لشکر تاغوت کھا کے ہار چلے حسن کے چاند امام زمان گزارش ہے چلے بیعوں کے گلشن کا کاربار چلے نعرہ حیدری کیا کہنے سبحان اللہ بولے کرو اپنے امام زکرش خدا کا نور جب دنیا میں ظاہر ہوگا وہ لمحہ بھی کتنا طاہر ہوگا خون کی ندیاں بیہ جائیں گی باطل کی کیوں علی کلال حضور افکار کا ماہر ہوگا اور نیاریدین کی روشنی تو ہے آکس آئین علی تو ہے سارے معصوم ہیں مہکتے گلاب سب گلابوں کی تازگی تو ہے سلوات پڑھو امام زمانہ دی جیڑا جس رنگ دی چھوسین دی مجلس چاندہ اس رنگ چھلا اکر اٹھ دا جیڑی نیت نالاندہ نا جیڑا جس نیت نالاندہ اس نیت نالاندہ اٹھ کے جاندہ اس واسطہ کائنات نو عدب سکھانا نن ذکر میں گزارش کیتی بن جا کہ کل ساداد حکم آئی کہ تو اینڈتے پڑھنا تا میں ساداد کیونکہ سید جتی پہلے دن سید جتی میرے سردت آجے میں سیدی مندہ کال ساداد حکم آئی تو اینڈتے پڑھنا برامدگی کرانی میں اینڈا حکم منیا آئے پھر ساداد حکم آئی کہ پہلے پڑھنا تا میں اینڈا حکم زکر کی میں تو ویسے بھی زیارت کرانا آیا میرا ذکر عشق دنیا بلے بلے واسطے تھے میمبر تے کھلوتا ہی نہیں ساداد حکم آئی تا میں اینڈتے ڈیوٹی دیتی آج بھی ساداد حکم تا میں پہلے پڑھ رہے ہوں ملک ایک سونی اچھی سلوات آل محمد بسم اللہ حرام آم نرائیم اچھی سلوات آل محمد آل محمد آل اسلام تو اسلام مولا آل اشراف انبیاء احوال مرسلین زبانا محتر کرو درود نال نہیں جو میں لائق سلوات چودہ اچھی چودہ دی ذات اچھی سلوات پڑھ والت یبی نتا حرین الماسومین وَقَالَ فِي شَعُنَي وَمَا اَسْلَا قَعِلَا رَامَةَ اللَّهُ اَسْلَمِينَ جو جس ازادار نے حکم کی تا حکم منے کیونکہ ازادار بڑا بڑا مقام اللہ والے کون اللہ دے پیارے کون اللہ دے سونے کون اللہ دے پہچان کرانا لے کون توجہ ہاتھ ہاتھ بلان کر کیا ہائے دری اللہ 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 نہ ڈھوڑیے کہ کہا لا الہ الا اللہ جہاں حسین واہا لا الہ نہ رسنا میرے بادشاہ میرے قائنات ملک نعرہ حیدری لا الہ توجہ ہے مائلہ سارے توحید پرست تشریف فرماؤ خیال پرست کوئی بھی نہیں توڑے بجو حسین روح تے توید نقش کی تی میں مالک حسین دی عظمت دسن لگا جھکا کے پل کے درود پڑھ کر میں اپنی آنکھوں کا نور لے کر بنا کے دل کو کرتاس اور پھر میں اپنی سوچوں کا تور لے کر میں ذکر شاہ مشرقین لکھوں میں پاک سیدہ کا چین لکھوں ریاست دل کے نگر گلی گلی میں حسین لکھوں میں عظمتوں کا امین لکھوں قلید خلد برین لکھوں وہ حسنِ اظہارِ قبریہ ہے میں اس کو کیسا حسین لکھوں ملک نعرہ سناؤ تبا جو ہے میں تو ہی سنا ہوں میں حکمہ میں اس وست شروع کیتی ہے ایک عظہ دار میں آیاں اس میں نہ کہا اللہ علیہ سنانت میں جناب دی اللہ علیہ جناب دی جھوڑی ہیں جو پا رہے ہیں مودد موتی نے جڑے میں توڑی ہیں جھوڑی ہیں جو پا رہے ہیں اللہ علیہ اللہ علیہ یزید ہے کسی سامری کسا پہ گئے حسینیت کا اصالہ اللہ علیہ جناب بندیاں نے سمجھ لگئے دو ہاتھ بلانکار کے ہائے داری ملک سلوات پڑھوالے محمد عزاد یہ ہے ایک اور سلوات پڑھوالے محمد عزاد کی کہاں این عبادتِ آلِ محمد عزاد تے سلوات پڑھنا ملک اچھی سلوات پڑھو آجو پھو توجہ ہے میں کسیدہ سناماؤں ایک ملک اے اور سلوات پڑھو اے بھی کسیدہ میرے بزرگان دائے بابا زوار نے کہاں جو یہ کسیدہ پڑھ دی اندیان میں انہوں نے کسیدہ پڑھنا لگاں بزرگ چہرے تشریف فرمانے ملک ایک اچھی سلوات پڑھو بن گئے گوسو کتب تیرے گدہ گر یا علیہ بان بن گئے گوسو کتب تیرے گدہ گر یا علیہ بان توجہ ہے مصطفی آباد علیہ میں علی باشادہ ذکر سناماؤں علی دی ازمہ سناماؤں بل گئے گوسو کتب تیرے گدہ گر یا علیہ بل گئے گوسو کتب تیرے گدہ گر یا علیہ بل گئے گوسو کتب تیرے گدہ گر یا علیہ کوئی نئے دونیا دیویج تیرے بارا بار یا علیہ بان تیرے گا کیا کہنے ہوسین دی ماں تو نوست رکھے اگر علی دی نعرہ مار لو میرے لئے اوئی کافی ہے واہ واہ دی میں ضرورت نہیں بڑی مہربانی زہرہ دی پتران دی میں واہ واہ دی ضرورت نہیں امیر کائنات دی نعرہ ضرور مار نہیں کیونکہ میرے مالک امیر کائنات ابوالعیمہ نیجل بلاغ دی خالق دی ناہک واری لینہ ختم قرآن دی زواب ہے میں نے اپنے مالک دا نعرہ چاہی دے بلے بلے واہ واہ دی میں نے ضرورت نہیں توجہ کنیے میں شیر پڑھن لگاں تُو سکھی تیری سخاوات تیری سخاوات تیری سخاوات تیری سخاوات تیری سخاوات چاہوان نال میرے مالک دا نال نوان نال جڑا ہاتھ علی دے ناہک اٹھتا ہے اس ہاتھ نفال جنہیں کدھی بھی نہیں ہو سکدا اگر یکین نال مالک علی دا نال نیجے نیت نال مالک علی دا نال نیجے میں شیر دوسرا پڑھن لگاں ڈاسے گئے بڑے لال مولا پاک دائشان ڈاسے گئے بڑے لال مولا پاک دائشان تیری ہر کردہ دا بڑے دا ہر یا کورا یا یا تو ہزا آمین بے کساندار ذمہ شر یا آمین بے کساندار ذمہ شر یا آمین بے کساندار آمین بے کساندار ایک سلوات پڑھ لوالے محمد دی جات کیا کہنے توڑے سنن دے کیا کہنے حسین دی ماں توڑا ٹورایا قبول فرماوے اور سادات دی یہ پھوڑی وچھائی قبول فرماوے میری سین اس تڑے نو سادات نو بستہ رکھے اور ترقی دےوے توجہ ہے مینہ دا اونو ایمان اونو ایمان اونو ایمان میں کساندار مندے لیکن اے گلہ وکھا جڑیا میں کرن لگا توجہ ہے جڑی گالا میں کرن لگا اے وکھا توڑے سنن دے کیا کہنے اتنا ہی کافی میرے لئے میں خوشابوں آیا تو جتنی دوروں آیا نا اتنی توڑے لئے دعا دینی اور بے لاؤس دینی میں کہتو من دس میرے مالک جڑی عظمت حسن حسین دے بابے دی اگر ایک گلہ وکھا میں مانو ایسا ہوں کہڑی ایک گلہ میرے پیر علی لاجپال وانگو میرے پیر علی لاجپال وانگو مصطفی آباد علی میرے لاؤس تھلے نہیں مجھنے چاہتے مائی عظمہ شروع کر دیتی رے علی لاجپال وانگو میرے پیر علی ہاتھ بلاند کر کے ہائے دری لے لاجپال پیر پال فانگو کوئی کار کے وکھا میں مانجا نہیں نہیں لوتفا سی جدو لائن پوری آسی تو ان ضرور لوتفا سی آدیک می میاں گال سون حسنان جو یہ دی میرے پیر علی لاجپال وانگو کوئی کار کے نزول براد علی مصطفی آباد لطفا جو کوئی کار کے بخاوے من جاوہ ایک کار کے سارا یوں گے لیدہ ایک کار کے سارا یوں گے لیدہ لا تشمہ سے ولاویت میں من جاوہ کیا کہنے سبحان اللہ جولی چاہ کے دعا پہ منگنا حسین دی ماں تڑا ترائیا قبول فرماوے سادہ دیئے پھوڑی وچائی قبول فرماوے میں دورانے حسین دے سے کاری دعا اس واسطے میں گئنا قبولیا در ٹائم ہندائے میں نا دا کو گلہ وکھا بلوش صاحب میں نا دا کو گلہ وکھا گلہ وکھا میں آکے آتن میں دسا عمران دچانکم اے آئے قلدن آدے سلطانانے بچے نارا مرائے ٹھڑا نارا علیدہ نارا نمارو ملکے آہے داری کیا کہنے سبحان اللہ میں آتن ابو الائمان نیجل بلاغہ دے خالق میں جملہ دین لگا مصطفیٰ آباد یار امام یہ نیجتیاں جا کے بوسے لمن انو علیہ دین ہوئے ہوئے توجہ کرو میں اپنے مالک دی میں کھانا علیدہ تے گاما کمینا تیری توجہ سنن دے کیا کہنے میں اپنے مالک دی مدشیر پڑا لگا عمران دے چانوں کو ملے آئے دونے آدے سلطان نانے بوت توڑ کے کا پاک کی کتا ہے پہ ریالے شانہ نانے سروار دی مصطفیٰ آباد آلے او توجہو تے سروار دی مہر نبو واتے تے کوئی قدام ملکے 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 نعرہ ہے ہائے دری دوسرا نعرہ ہے دری تیسرا نعرہ ہے دری چوتھا نعرہ ہے دری پنجوہ نعرہ ہے دری کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے توڑے سنن دے کیا کہنے سبحان اللہ میں دوسری عظمت توجہ ہے ایک سلوات پڑھلو سجدہ دی این عبادت آل محمد سلوات پڑھنا ایک اور سلوات پڑھو میں دوسرا شیر یا علی دی عظمت دوسرا شیر یا علی دی عظمت ملک دی عظمت پڑھنا لگا باوزہ عشاء جی مولا زندگی کرتوار دی تشیہ آئے ہو سادہ دی جتی میرے سردہ تاجے میں کہنے دانے سچی مچی مانے دسیہ سادہ دی عزت کرنیے توجہ کرنیے میں شیر پڑھنا لگا علی دی عظمت دوسرا شیر پڑھنا لگا جیڑے بڑھ دی رہے زبان اللہ ہے درد او دربان بڑھے اے علی دی عظمت میں اپنے مالک دی دوسری عظمت پڑھنا لگا توجہ کرنیے مستویٰ پڑھنا لگا جیڑے بڑھ دی رہے زبان اللہ ہے دربان بڑھے میرے پیر لے دیاں سپس تاندر تپسیل سرا کرائے آن بڑھے کوئی بشار رکھو ویچ مدری کوئی بشار رکھو دے ویچ مدری ساہل کو پواہ ملکے 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 انجنے انجنے بولو بولو شکی لال کل اندر ملکے 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 م ملک نارا یا حیدری توجہ ہے آٹھٹھ سوزی کتنے سوزی آٹھٹھ سوزی بزرگاں دیں مگر کھلو کے کسیدہ پڑھ دیں جیڑا میں پڑھنے لگا مان کا بات علی کی ہے کلام حق سید بزرگ تشریف رمان اس واسطے میرا دل کی تائے بزرگ پڑھ دیں مان کا بات علی کی ہے کلام حق مان کا بات علی کی ہے کلام حق مان کا بات علی کی ہے کلام سدب سے پہلے جو گوہر کو آپ دیتا ہے باہر دورو پھر بھی گلاب دیتا ہے یہی تو ہل میں لدنی کا موجزہ ہے ناصر علی شوال سے پہلے جواب دیتا ہے مان کا بات ہاتھ بلان کر کے ہائے دری باہر داکٹر علام اقبال پروفیسر علام اقبال تن پی ایچ ڈی کیے پی ایچ ڈی کی تھی علام اقبال نے ایک ملکہ آل محمد یاد اچھی سلوات پڑھو جمعیلہ ایک سلوات نے کافی پڑھ گیا ملکہ اچھی سلوات اور پڑھو علام اقبال کیا کہہ رہا قصہ اسلام میرے علوے کھنا ہے فروحات بڑھا پڑھ دا ہے نماز ہے پڑھ دا ہے کہ نہیں میں دس سارے امان ادیاد دھیان ہوئی نماز ہوں دی بولو یار اچھی گالہ کیتی ہے غلط گالت نہیں کیتی اگر دھیان ادیاد نماز ختم ہوئے دی اے جیدی نماز میں پڑھ رہا ہے نماز جیدی قضا دی ولائی نہیں ہے اس نماز دی وار اس نماز اگر حسین نہ ہوں دا وہ نماز نہ ہوں دی اس واسطے اس نماز دی جیدی دھیان دیا دے نہیں ہونا چاہیے تھا میرے علوے ایک ہو میں اس ربائی پڑھا لگایا ڈاکٹر علام اقبال پس پروفیسر علام اقبال وہ آدھ ہے قصہ اسلام تھوڑی بریک ربائی ہے قصہ اسلام بے ذکر علی وہ لفافہ ہے جس میں خاتنہ ایمان کا بات علی کی ہونڈ ہاتھ بلاند کر کے ہائے دری بات علی کی ہے کلام حق آمان کا بات تیرے ضمیر میں کیوں عزت حسول نہیں کسی نبی کی بھی زوجہ کوئی بھتول نہیں علی والی کا تقابل کسی بشر سے نہ کر یہ وہ شریف جس کا ثانی کوئی رسول نہیں مان کا بات ملک نعرہ سناؤ میرے بادشاہ میرے قائنادہ ملک نعرہ ہے حیدری حق آمان کا بات علی کی ہے کلام حق خود کلام کی بریہ سے پوچھ لو مان کا بات ملک ملک باست تیریاں پدھیاں دے پردے سلامت ہو من سوائے غم حسین دے کوئی غاملہ بیکھی انہیں دے ذکر جو رنہ کر رونہ این عبادتی اے جڑی جڑا رونہ ہے نا اے رونہ صرف امل مسائب پاک بی بی دی مہر نالی رونہ ہے جنہیں جنہیں رونہ ہیں ساداد یہ پھوڑی وسطی روے اے تڑا وسطہ روے جتھے جتھے حسین ابن علی دے ذکروں دے لوگو گھارو بارگاہ مابادو شاد رہے ہیں الہی امین آخ لاؤ مولا جتھے جتھے میرے مالک دے ذکر ہوندہ پے وہ جاں آباد رہے ہیں میں سچے ہیں دے ممبر تے کھلوتا میں کدھر ہی آکا تیرے پتھر دے لے تو اٹھ کے ماتم کر ان دے جملے میں نے نہیں آن دے آج پانچ محرم دے رات ڈھل گئی ہے پانچ دن دے مہمان رہ گئی زہرہ دے پتر اجڑ گئی زہرہ دے ویڑا تیریاں دے پردے سلامتوں میں رو لائے میں ممبر تے کھلو کے گل پہ کرے کدھی بندے دا موں ویک کے مسائب نہ سننے کرو الی دیاں دے علی دے پتران دی مظلومی نہ سننے کرو اگلے سال پتہ نہیں محرم کسے نتوار دے چو اللہ زندگی کرے پتہ نہیں نصیب ہو سی کہ نہ ہو سی منو پر نہ نصیب ہو سی کہ نہ ہو سی لیکن اس سال تا ویک اے سوچ کے پانچ دن دا مہمان رہ گئے زہرہ دا پتر من مصطفیٰ آباد علیہو ہک گلت دس ہو اتھے آوار گوار کسی دی فوت کی ہو جنہا ہک مارا بن جے سارے کٹھے ہو کے دے بو اتھے ویندن آو یار دی فوت کی ہوگی انہوں پرچائیے اللہ جانے کیسے مسلمان سن زینب دے دروازے تے بہتر جنازہ پہ آ تیریاں دھیاں دے پردے سلامتوں میں تیریاں دھیاں دے پردے میں اگو جتنا مسائب پڑھ سا میں زیادہ پڑھ سا کوشش کرے شاں اے رومن دے دن میں پانچ محرم تو لے کے دس محرم تاک مسائب تفصیلان پڑھ سا تیریاں دھیاں دے پردے سلامتوں میں اتھے حکمرے لوگ پچھن ویند اتھے بہتر جنازہ پہ آ محمد دھی نو پرچامان جتا آ کے ہاتھ کڑیاں پوائیاں لیں تیریاں دھیاں دے پردے سلامتوں میں سوائے غم حسائن دے کوئی غم نہ بکھی بزرگ وین پڑھ دیاں میں وین پڑھ لگاں اگر تُو سمجھ لیا بات بس ترتیوی روسی کال میں پوتران دی شہادت پڑھی آج میں اوندے کریم بابے دی مظلومی دے جملہ آکھن لگاں اگر تُو سن لیا بات بس ترتیوی روسی میں آ کے میں ہوں مکتول دا آ کے آپ ڈدہ جنڈی لاش بزار پھرائے گئے جنڈا سارا لٹکا کے دروازے تے کوووے وچید منائے گئے جاہن دی بیوار رول کے انج موئے اللہ اور دوچہ دفنائے گئے جاہن دی چھے پتر آچو ماتم کار ماتم کناب بچیا انج نسلیا کیا علم کائے گیا تیریان دھیان دے پر دے سلامتو سوائے گا میں حسین دے کوئی گا ملوے کی اوہ سادا دا قافلہ سفر کرے لاندھے علی دی دھید جدو دیل کرے آنا بلوش صاحب ایک پاسے اکبر دی سواری آئی ایک پاسے حسین دی سواری آئی علی دی دھید جدو دیل کرے آنا کہیں پاسے اکبر دے چہرے تو نکاب ہٹا کے پتر دی زیارت کرے آ کہیں پاسے مظلوم بھیرا دی زیارت کرے آ ایک ایو جگہ آئی ہے جس جگہ دنا ہے منزل سوق اتھے آ کے حسین دیرہ لائے دیرہ لائے لاندھے ہی حسین زمین تھے باندھا باندھا بہ گئے اور میرے امام نے کم کڑا شروع کیتا ہے حسین نے رومنہ شروع کیتا ہے مصطفیٰ بادلہ اوہ دی دید پہ یہ جڑا حسین روندہ نہ ہی بیک سکتا قریب آ کے قدمہ تے ہاتھ لاکے دے مرون جی نوکر میرے دین دیاں وات کہیں روایے سیدہ دے ابباس ایک منظر پہ روائے دے میں یہ نہیں آکھنا تو ماتم کار اٹھ کے پہ تینجے جملے میں نہیں آن دے رومن دے دینے میں آکھے پانچ دن دے مہمان رہ گئے زہر آدھا پوٹر تیریان دیاں دے پر دے سلامتوں میں جدو ابباس اکیل مولا میں ہی جیند ہوں تے میرے جیندے ہیں تو روائے حسین دی آوالی ابباس میں ایک منظر پہ روائے دے سیدہ دے کڑا منظر میرے مولا دی آوالی ابباس زاکرہ دے نہ برداشت نہ کر سکسے نہیں 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 ابباس ہوئے تے برداشت اے گل نہیں حسین نے انگلیاں بلاند کی تیا مصطفیٰ بادلے ابباس دی دید پہی دید کی پہی کڑے جگہ تے پہی کڑی جگہ آئی کون آئی دارول امارا دی چھاتا آئی اکیل دے پتر دی گردن چکی ہوئی آئی راج کے مکان دے راج کے مکان دے اکیل دے پتر دی گردن چکی ہوئی آئی جلال تلوار چاہ کے کھڑا ہوئی آئی میرے مولا نے جدو علماء علی نے بھرادی مظلومی دی تھی نا حسین دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے مادی چادر دواستہی نا ایک کواری کوبے بھیج حسین آئی کیا تنمیہ کھانا سبر کرے میرے نال علی دیا 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 لیکن اس تو پہلے بزرکے کو ویڑ پڑ دیا بھرادی سونی داڑی چمی حسین تے جڑی گال کی تی سیدہ دے چمداری مت تاہی آہ غازی دا وہاں کرماتم کرماتم آہ فرمایا فقار نجی آہ ایک گال دا سینہ آہ فضل دا بابا تے کو سبر دا سمیند علی سیدہ دا آہ مہدہ پہلا کتل پیا کووے تھیل ماتم کر آہ روت یو جڑانا دے گئے آہ 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 موسیبتال آہ مہدہ نال علی کرماتم 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 کوئی بار نہیں مصطفہ بادن میں آکھے کال تمہیں مسائب زیادہ پڑساں تیریان دھیان دے پڑتے سلامتوں اب بعض قدمت اعتلاح کیا دے مینں حکوار جازتے میں کوو فے وحن اسین دیا واحد ہے تن میں آکھا نہیں سبر کریں عاقہ نہیں مولا میں جانگلیں لڑ دا اے تیری قسمیں تُو میرا لج پال بھرائے میں جانگلیں لڑ کردہ جنہ جملے آسد میں محنت کران دی ہوسین آکھا وقت کیا کرے سے سیدہ دا جدو میرے بھرادہ سر کلم حسین میرے مسلم بھرادہ سر گلی جا سی مائے عباس چھولی کرے سا میرے بھراد سار میری چھولی چاسی مصطفی آباد شریف مومنہ جدو اے گال سنیے زہراد پتر نے میرے امام دیا والا عباس اگے توں چھت دا منزل اٹھائے انگلی دا منزل دیکھ جدو میرے مولانے انگلیا بلان کی تیا عباس قیام دا منزل اٹھائے مصطفی آباد آلے ایک کالے برک علی بی بی ایک کالے برک علی بی بی ہاتھ پاسے تھے رو رو کے آدھی ودی آ میرا حسین دا وکیل آ میرا مسلم بچلا میں بقیہ چھوڑ کے آئی ودی تیری اندھیاں دے پڑ دے سلامتوں میں انہ کمینین مسلم نو مارے مار کے نا حق تا بڑھ دا آ نا جدو تھی کوئی مارے بنجے نا انہو غسل دیتا ویندہ ہے کفن دیتا ویندہ ہے او دی میت نو عزت دیتی ویندی لیکن مسلمان نا ایک کام نہیں کی تا میری بزورگے وین پڑ دے ہونے آئے Dans او آ دیام کر اان ما جید چھوڑ آ آ آ آ آ لیکھے آئے وہ اس ٹو ودہ میں کلا مسائ پڑا کل مسائ پڑا آ 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 ہاتھ ساخت نمیاں ہاتھ کلا دے لے موکان کوئی بال نہیں دے لے موکان میں مسلم پڑھن دا تیریاں دھیاں دے پردے سلامتوں میں بزرگے وین پردے انہیں آئے ناں آدیاں قرآن میں جید چھے ہاتھ ساخت نمیاں تو کلا دو کارو جال دا تیارے اے کباند اگلا جملہ بڑا او کھائی ایت جانا دایا پہوٹ صرف بہتنی تیریا دھیا دے پردے سلامت میاں کے قرآن مجید آلکھ آئے آلکھ آئے آلکھ آئے آلکھ آؤ ہاتھ سخط نمیا تکلاو آلکھ کرجال دا تیاری آلکھ فلد فلد ایت جلاز آیا آلکھ آؤ کیڑا جرم اکیل دے پتر گلزار کو سمجھا آلکھ کتل کے آئے میاں تکو آلکھ آؤ رسیاں پاک بازار دا سب آلکھ آؤ جدویں نانجلا بے مسلم نو مارے ایک وینڈ میرے بزور گاندھا بیا آگا میں وینڈ پڑھ لگا کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو یاری کر دیلا شروع لائے کو بیوال بات کرانے مسلم دل شروع لائے پی پاک محمد رو دین پی پاک محمد رو دین بی بی بکیا چھوڑ کے آئے آخری وین پڑک میں چھوڑ لگا اے مسلم بے کچھ مظلوم دو جا سیاد محصوم اے مسلم کارماتم کارماتم او می دو جا سیاد محصوم کو فی دیو چینج قسوانج اے 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 اپنا مقصوم کو فی دیو چینج قسوانج اے 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 اپنا مقصوم ہندی جوڑی نیرے فورات ماتم کارماتم 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 نیرے فورات اوٹی ہارش نے مارے لڑائی موسیقی